یا ایوہاللزین آمنو کہہ کر کے بات کوئی شٹارٹ کیا گیا یعنی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے ہے اہل ایمان کے لئے کیا کہا اللہ نے یا ایوہاللزین آمنو دخلو فی السلم کاف اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے تاخل ہو جاؤ گویا اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اسلام کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے صرف مسلمان خود کو ظاہر کرنا کافی نہیں ہے اسلام وہ سمندر ہے جس میں آپ کو اترنا پڑے گا کنارے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھنے کا نام اسلام نہیں ادخلو فی السلم کاف اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے راکھو آدھے ادھورے مسلمان مت بنو کہ مسجد میں آئے تو مسلمان ہو نماز میں تو مسلمان ہو روزے میں تو مسلمان ہو زکاة میں تو مسلمان ہو حج میں تو مسلمان ہو شادی بیاں میں کچھ اور ہو لیندین میں کچھ اور ہو معاملات میں کچھ اور ہو اخلاق میں کچھ اور ہو مسلمان بنو تو پورے مسلمان ہو اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوْ خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقشے قدم کی پیر بھی نہ کرو شیطان کے فوٹش ٹپس کی پیر بھی نہ کرو شیطان کے قدموں کے نشان کے پیچھے پیچھے نہ چھدو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اسلام کے اندر پورا پورا داخل نہیں ہے جو آدھا ادھورہ مسلمان ہے جو انکمپلیٹ مسلمان ہے جو ادھورہ مسلمان ہے وہ گویا شیطان کے نقشے قدم کی پیر بھی کرتا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور دشمن کی پیر بھی نہیں کی جاتی دشمن کو فالو نہیں کیا جاتا دشمن کی چال سے تو بچا جاتا ہے دشمن سے تو پرہیس کیا جاتا ہے دشمن سے بچا جاتا ہے اے ایمان والیو تم اپنے دشمن کے پیچھے کیسے چل سکتے ہو تم اپنے دشمن کی پیر بھی کیسے کر سکتے ہو اس آیت کو بڑے اچھے طریقے سے آپ سمجھو اب ایک اور آیت ہے قرآن کے پہلے پارے کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا اَفَتُغْمِعُونَ بِبَادِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَادٍ اے اہلِ کتاب اے یہودیو اے عیسائیو تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان دکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو جو تمہاری خواہشات کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے ان کو تو تم اپنا لیتے ہو اور جو چیزیں تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں جو تمہاری اچھاؤں کے خلاف ہوتی ہیں جن کے اوپر عمل کرنے میں تم کو پریشانی آتی تم ان کو چھوڑ دیتے ہو اَفَتُمِنُونَ بِبَادِ الْكِتَابِ تو یاد رکھو اس کا بدلہ دنیا میں بھی زلت اور آخرت میں بھی جہنم ہے فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا میں زلت والا عذاب ملے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَزَابِ اور قیامت کے انتردناک عذاب احسیات میں کھو دیا جائے یہ قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دونوں سورے بقرہ کی میرے بھائیوں آج میری تقریر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ کا مطلب چاہ ہوتا ہے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کی ہم ایسے اصلاح کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کی مسلم سماج کی بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم ان دونوں آیتوں پر عمل نہیں کریں ہم مسلمان تو ہیں مگر اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہم اللہ کی کتاب پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض کا اکار کریں کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں ایسا نہیں چلے گا اللہ کیا ایسا مسلمان نہیں چلے گا آج ہم اور آپ رواجی مسلمان ہیں نماز کے معاملے میں ہم بڑے پکے قرآن و سنت پر چلنے والے اسلام کے نام لیوہ ہے روزہ آتا ہے ماشاء اللہ ہم پورا روزہ رکھتے ہیں اللہ نے طاقت دی حج کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں مگر جب مسئلہ شادی کا آجائے جب مسئلہ لین دین کا آجائے جب مسئلہ اخلاق کا آجائے جب مسئلہ معاملات کا آجائے تو وہاں ہم رواجی مسلمان بن جائے ہیں جیسا چل رہا ہے ویسا ہم چلا لیتے ہیں ہماری شادی بیان میں آج کیا نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے بے پردگی اور بے حیائی نہیں ہو رہی ہے جہیز کا لین دین نہیں ہو رہا ہے لڑکی والوں کے یہاں بارات لے کے نہیں جایا جارے کون سی ایسی چیز ہے صرف نکاح جو ہو رہا ہے خطبہ نکاح بس اس حد تک ہم شادی میں اسلام کو فالو کریں کہ صاحب یہ بھی ایک سنت ہے یہ بھی اللہ کے رسول کے طریقہ ہے ایک مولی صاحب کو قاضی صاحب کو بنایا نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے باقی ہمارے شادی بیان کا جو پورا سشٹم ہے رشتے ناتے سے لے کر منگنی سے لے کر شادی والے دن تک پورا کا پورا رسم و رواج کی ڈیڑیوں میں ہم جپڑے ہوئے ہیں اور ہم اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتے ہم نے جھوٹے بہانے بنا کے رکھے ہیں کہ صاحب سماج کو کیا مو دکھائیں گے سماج کو کیا کہیں گے اللہ کو کیا کہیں گے اس کی فکر نہیں ہے اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اس کی فکر نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے میرے باقی ہمارے نبی جب مکہ میں آئے بہت سارے رسم و رواج تھے بہت سارے رسم و رواج تھے اللہ کے نبی نے ان رسم و رواج کو توڑا تھا اللہ نے فرمایا میرے نبی نے تمہارے کندھوں پر سے رسم و رواج کی دیڑھیوں کو ہٹایا ہے میرے نبی نے تمہیں رسم و رواج سے آزاد کیا ہے بہت سارے رسم و رواج سے تم پریشان تھے تمہارے لئے بوجھ تھی میرے نبی نے تم کون سے آزاد کیا ہے آپ ذرا اس دمانے کے حالات کو دیکھئے وہاں ایک رسم یہ تھی بیٹیوں کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کوئی تاریخ نہیں ہے یہ قرآن کی آئے تھے وہ بیٹی کو کیا ویلو دیتے تھے قرآن کہتا ہے قرآن کریم کے چودہ میں پارے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى جب ان کے گھر میں بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کے باپ بیٹی کے باپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اپنے غم کو چھپانے کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے کہ کیا کرے اگر اپنی بیٹی کو پالتا ہے تو سماج میں سنگیل ہونا پڑے گا اور دوسرا راستہ یہ کہ بیٹی کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے اس کو دفنا دیا جائے اس کو زندہ دفن کر دیا جائے اللہ کے پیارے نبی نے اس رسم کو بھی ختم آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹی کلنک نہیں ہے بیٹی بوجھ نہیں ہے بیٹی تو رحمت ہے بیٹی تو تمہیں جہنم کے علاق سے بچانے کے لیے آئی جس کے پاس بیٹی نہیں ہے وہ بیٹی کی تمنہ کرے بیٹی کی طلب کرے اللہ کے نبی نے ایسی بشارتیں سنائیں بیٹی کی پیدا شادی بیعہ کے معاملے میں بہت ساری رسم و رواج تھے مکہ کے اندار ایک ایک عورت سے ددس لوگ شادیاں کرتے تھے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیتا تھا یہ تمام رسم و رواج تھے اللہ کے نبی نے سب کو ختم کیا عورت اگر حیث کے عالم میں ہوتی تھی پیریٹ میں ہوتی تھی اس کو ٹچ کرنا اس کے قریب جانا اس سے بدن کا ٹچ کرنا اس کو بھی حرام سمجھتے تھے شغوال کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے اما آشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں بخاری کے الفاظ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں شغوال کا مہینہ منحوس ہوتا ہے ارے میرا تو نکاح بھی شغوال کے مہینے میں ہوا اور میری تو رخصتیں بھی شغوال کے مہینے میں اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو میں تو اللہ کے نبی کی سب سے چہدی بیوی ہوں اور سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے لہٰذا تمہارا تمہاری یہ سوچ غلط ہے تمہارا یہ نظریہ غلط ہے تو ہمارے نبی تو رسم و رواج کو دوڑنے کے لیے آئے ہیں اور ہم رواج ہی مسلمان بن کے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں رسم و رواج کے اس چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گی ہر وہ رسم و رواج جو ہمارے لیے بوڑھ ہے جو شریعت کے خلاف ہے جو اسلامی تاقیمات کے خلاف ہے جو غیروں کی مشابہت ہے جو غیر قوموں سے ہم نے لیا ہے ایڈاپٹ کیا ہے ان سارے رسم و رواج کو ہمیں دوڑنا پڑے گا تب ہم قرآن کی سائد پر صحیح معنوں میں عمل کر سکتے ہیں یا ایوہ اللزین آمند قلوف السلو کافہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل اور آگے بڑھئے ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اور آپ کے سماج میں تشبو بالکفار ہے غیروں کی مشابہت لباس سے لے کر کے پہناوے سے لے کر کے چال ڈھال سے لے کر کے رہن سہن سے لے کر کے زندگی کے سارے معاملات میں آج ہم غیروں کی غیروں کی شما سے ہم روشنی لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس اپنا ایک کلچر ہے چاہے وہ لباس کا مسئلہ ہو چاہے وہ رہن سہن کا مسئلہ ہو چاہے وہ مکان بنانے کا مسئلہ ہو ہمیں کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بڑے منائی جا رہی ہے شادی کی اینیورسری منائی جا رہی ہے مسلمان عورتیں بندی لگا رہی ہے ٹکہ لگا رہی ہے منگل سوت پہن رہی ہے مسلمان لڑکے ہاتھ میں دھاگے پہن رہے ہیں گلے میں لوکٹ پہن رہے ہیں سونے کی کیا ہے میرے بھائی کہ آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سونے جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے جو کسی قوم کے دریجے پر چلتا ہے وہ کل قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا انہی میں سے ہوگا ہمارے بچے آج کارنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں کرسمس کے موقع پر ان کو اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سن آف گاڈ ہے وہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ ہمارا بیٹا جو بچپن سے اسکول میں پڑھتا چلا آیا ہے وہ جوان ہوتا ہے اسی منحج کے اوپر اسی سوچ کے اوپر اسی آئیڈیو لوجیک کے اوپر اس کی پروریش ہوتی ہے اگر وہ بڑا ہونے کے بعد اگر وہ عضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہے تو میرے بھائیوں اس میں اس کی خطا کہاں ہیں اس کی تو پروریشی اسی سوچ کے اوپر ہوئی تشبو بالکفار کفار کے نقش قدم پر چلنا اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشنگوئی کی تھی کہ میری عمت کے اندر یہ حالات آئیں گے آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کی عمتوں کے طریقے پر چلو گے شِبْرَمْ بِشِبْرِمْ اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے تو تم بھی ایک ہاں چلو گے حَدَّا لَوْ دَغَلُوا جُحْرَةَ بِل اگر تم سے پہلے کی عمتیں کسی جانور کے بل میں چلی جائیں گی تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤں گے آج ہمارے نوجوانوں کا یہ رشتائل دیکھ لیجئے آج ہماری مسلمان عورتوں کا لباس دیکھ لیجئے آج شادی بیعہ میں ہمارے طور طریقے دیکھ لیجئے آج میں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ آج ہمارے شادی بیعہ کی بہت ساری رسمیں اسی ہیں جب نے غیر قوم اسے ایڈاٹ کی یہ منگل سوتر کیا ہے یہ سوحاک کی پڑیا کیا ہے یہ منگلی کی زوردار رسم کیا ہے یہ جہیز کیا ہے یہ بارات کیا ہے کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی جہیز لیا گیا کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی بارات آئی کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی منگلی کی رسم کی گئی کتنی صادقی کے ساتھ نکا ہوتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ہاتھوں لڑکیاں آج عمر کروس کر رہی ہیں ہمارے جو بنائے ہوئے سٹینڈرڈ اور میار ہے اس کے اوپر کھرے اترنے اترنے کے بات ہمیں ایسا دامات چاہیے جو سرکاری نوکری میں ہو ہمیں ایسا دامات چاہیے جو ہمارے لیویل کے برابر ہو دینداری کو کون پوچھتا ہے صاحب اخلاق کو کون پوچھتا ہے دیندار لڑکی اور دیندار لڑکیاں آج اپنی عمر کو کروس کر رہے ہیں دنیا والوں نے دینداری کو بہت پیچھے چھوڑے کیوں میرے بھائیوں کیوں کیا ہمیں اپنی بچیوں سے اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی اپنی بچیوں سے جتنی محبت کرتے تو اس سے زیادہ محبت ہے ہمیں اپنی اولاد سے اللہ کے نبی اپنی سب سے لانگلی بیٹی کے لیے سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ کیا انتخاب کرتے ہیں مدینہ کے اندر ایک سے ایک پیسے والے لوگ موجود ہیں ایک سے ایک کروڑ پتی لوگ موجود ہیں لیکن اللہ کے نبی اپنی چھپسے لادلی بیٹی کے رشتے کے لیے اگر انتخاب کرتے ہیں تو حضرت علی کا کرتے ہیں یہ علی کون ہیں کیا ان کے پاس بہت بڑی بڑی پروپرٹیز ہیں کیا ان کے پاس بہت بہت زیادہ دھندولت ہے کیا یہ بہت خوچے مقام و مرتبے کے ہیں نہیں نہیں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ میں کے پاس سمین چھوڑ دو جائدات چھوڑ دو دھند تولت چھوڑ دو ان کے پاس تو اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی شادی کے موقع ایک ذرہ تھی ان کے پاس جو فوجی کی ایک ڈریس ہوتی ہے لوہے کی ڈریس ہوتی ہے اس کو ذرہ بولتے ہیں اللہ کے نبی نکالی جاؤ اس کو بیج کر کے اس سے ان کے مہر کا اور شادی کے اور خرچوں کا انتظام کیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے چار سو درہم مہر عام طور سے اللہ کے رسول کے نکاح جو ہوئے آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھائیے چار سو درہم مہر تیہ ہوتا تھا کسی میں ولیمہ ہوا کسی میں نہیں ہوا بہت مقتصر طریقے سے ولیمہ ہوا اور نکاح ہو گیا یہ اس کائنات کی سب سے عظیم سب سے عظیم انسان کا ولیمہ اور ان کا نکاح ہوتا تھا میرے پیارے ساتھیوں آج ہم اور آپ تشبو بالکفار کفار کے طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر غیر قومیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ہی ہمارے ہی کنورٹڈ بھائی ہے اور ان کا ڈی این اے بھائی ہے جو ہمارا ہے تو وہ کیا غلط کہتے ہیں جب آج ہمارے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم ان کے طور طریقے اپنا رہے ہیں تو ہم تا دوسروں قومی اٹھانے کا موقع دے اور آگے بڑھئیے بات ہم کر رہے ہیں اسلحہ معاشرہ کی معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی میرے بات آج ہمارے نوجوانوں کے اندر شرم و حیاء دھوٹنے سے نہیں ملنے شرم و حیاء کا جنازہ نکل چکا ہے چاہے نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں سماج کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو وہ شرم و حیاء آج مسلم سماج بے حیائی کے اس دورہ پر کھڑا ہے جہاں سے شرم و حیاء اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس چیز کے اندر حیاء ہوتی ہے حیاء اس چیز کو مزین کر دیتی ہے سجا دیتی ہے جس گھر کے اندر حیاء آجائے جس لڑکے کے اندر حیاء آجائے جس لڑکی کے اندر حیاء آجائے جس پریوار کے اندر حیاء اور غیرت ہو میں نے کہیں ایک فیسبوک کے اوپر ایک پوشٹ لیکی تھی بڑا بڑی اچھی پوشٹ تھی لکھا تھا کہ مرد کی دینداری کا اندازہ اس کی غیرت سے ہوتا ہے ایک مرد کتنا دیندار ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی عورت کے مطالق اپنے گھر کی عورتوں کے مطالق کتنا غیرت مند ہے اور یہ پوشٹ جو آئی تھی فیسبوک کے اوپر اس پر ایک تصویر بنی تھی کسی ریشٹورنٹ کا فوٹو تھا اس میں کیبن بنا ہوا تھا اور غالباً شیشہ لگا تھا اب اندر جو آدمی بیٹھ کے کھانا کھائے گا باہر سے نظر آئے گا تو شوہر ایک طرف بیٹھا ہے بیوی کو سامنے بٹھا کے اس نے رکھا ہے اور جس سائیڈ میں بیوی بیٹھی ہے اس سائیڈ میں اس نے اپنے روبال سے دروازے کو کور کر لیا ہے تاکہ دور سے کوئی اس کی بیوی کو دیکھنا سکھے یہ ہوتی ہے غیرت یہ ہوتی ہے حیاء جو آج ہمارے سماج سے رخصت ہوئی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں وہ نبی حیاء والے تھے اس نبی نے ہمیں حیاء کی تعلیم دی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک مواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیاء والے تھے آج ہماری عورتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں حیاء نہیں اور اس کے وجہ یہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک موبائل سے لے کر ٹی وی سیریل تک یوٹیوب سے لے کر انٹرنیٹ تک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر جگہ بے حیائی کا ایک ایسا زہر اور ایک ایسا انجیکشن ہماری نوجوان نصروں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز حیاء کے لئے جانتے ہو حیاء کس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا بیس ماں پاہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے مدین میں لمبا سفر کر کے تھکے ہارے پہنچے ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں اتنے میں دیکھا کہ ایک کوئے کے پاس لائن لگی ہے مردوں کی لائن لگی ہے اور دو عورت نے اپنے بکروں کو اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہے حضرت موسیٰ گئے پوچھا ماں خدوکو ماں کیا بات ہے سارے لوگ تو لائن میں لگے ہیں تم دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو تو دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہا کہ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پیدا سکتے ہم عورت ہیں ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے ہم دھکم دھکا نہیں کریں گے مردوں کی لائن میں جب یہ مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں اور ہمارے باپ بھوڑے ہو چکے ہیں ہم اس لیے مجبوری میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے ورنہ جانوروں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے اور اس کنے کا پانی ان کے جانوروں کو پلایا دونوں لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ ارے کم سکم میرا شکریہ تو آدھا کر دو مجھے میں بھوکا پیاسا ہوں کچھ کھلا دو کچھ پلا دو کچھ نہیں دونوں عورتیں چلی گئیں تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اب وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا وہ لڑکی کتنی سمارٹ ہے کتنی خوبصورت ہے قرآن قرآن کریم نے نقشہ نہیں کی چا دیکھیں وہ لڑکی جب چل کے آ رہی تھی اس کے چلنے کا انداز کیا تھا اللہ کہتا ہے فجاعتو احداغما تمشی الاسدحیا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم آتے ہوئے حیاء کے ساتھ شرم کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ اے موسیٰ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے ہمارے باپ آپ کو عجرت دینا چاہتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی حیاء کا ذکر کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حیاء کیا ہے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو آج خراب کرتا ہے میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پر اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم اچھی باتیں لیتے ہیں مگر میری ایک بات نوٹ کر رہا ہوں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر صرف باتیں ہیں کام نہیں ہیں آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کام کچھ نہیں کر رہا ہے کوئی مدرس دے منا رہا ہے کوئی فاترس دے منا رہا ہے گھر میں بیٹھی ماں سے کبھی عدب کے ساتھ بات نہیں کیا اور مدرس دے پر یہ ماں کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے کبھی باپ سے تمیز سے بات باپ نہیں کیا باپ سے محبت کے دو بول نہیں مولے اور انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پر بیٹھ کر یہ باپ کے مقام پر لکچر جھاڑ رہا ہے یہ بھائی کے حقوق بیان کر رہا ہے میرے بھائیو سوشل میڈیا پر صرف باتیں ہیں عمل کا میدان یہ گراؤنڈ ہے یہ دنیا ہے یہ زمین ہے سوشل میڈیا نہیں ہے آپ سوشل میڈیا کے موجاہیت مطلب ہیں اگر انگریزوں کے دور میں یہ سوشل میڈیا ہوتا تو شاید انگریز کبھی ہندوستان چھوڑ کے نہ جاتے کیونکہ سارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر انگریزوں کو برا بلا تہرے ہوتے اور ہندوستان آزاد ہو چکا ہوں ہندوستان انگریزوں سے آزاد اس لیے ہوا کیونکہ لوگوں نے زمین پر محنت کی حقیقت میں محنت کی وہ لڑائی اخبار میں نہیں لڑی گئی وہ لڑائی میڈیا میں نہیں لڑی تو میرے نوجوان ساتھیوں سوشل میڈیا کے ایڈکٹ مت بنو سوشل میڈیا کا نشہ اپنے اندر پیدا مت کرو آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے رات کے دو دو بجے تک فیس بک پر لگے ہیں کوئی آئی پیل کا سٹا لگا رہا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں پرابی چھوڑ کر ہمارے نوجوانوں نے آئی پیل دیکھا ہے اور آئی پیل کو اپنی کمزوری مت بناو اس سوشل میڈیا کو اپنی کمزوری مت بناو اپنی جوانی کے ان قیمتی اوقات کو اللہ کو رازی کر رہے میں گزارو زندگی کے ٹائم کا حساب دینا پڑے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربیہ یوم القیامہ حتی یسعل ان خمس قیامت کے دن کوئی آدم کا بیٹا کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے اور ان پانچ سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا ان عمرہی فی مافنا کہ تُو نے اپنی عمر کو اپنی زندگی کو کہا گزارا اور ایک سوال یہ ہوگا وعن شبابہی فی ماولا تو نے اپنی جوانی کو کہا گزارا اگر ہم اصلاح معاشرہ کی بات کریں تو ہماری عورتوں کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھ آج مرد و عورت کے درمیان شریعت میں جو لیمیٹیشن رکھی ہے جو حدیں رکھی ہیں جو محرم غیر محرم کا فرق رکھا ہے مرد کو نگاہیں جھکانے کا جو حکم ہے عورت کو پردے میں رہنے کا جو حکم ہے یہ تمام چیزیں کیوں ہیں کیونکہ اللہ تبارک پتالہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ مرد کی اندر اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لئے اٹریکشن ہے ایک دوسرے کے لئے کشش ہے اگر اس کشش کا اس کشش کو نہیں روکا گیا اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا گیا تو سماج میں زناکاری اور بدکاری پھیلے گی اور آج پھیل رہی ہے میرے پیارے ساتھ آج آپ دیکھیں کالیجوں کا کیا ماحول ہے آج آپ دیکھیں تعلیمی اداروں کا کیا ماحول ہے پڑھائی سے زیادہ وہاں عیش پرستی ہو رہی ہے آج ریشٹورینٹ آباد ہے ناجائز محبت سے آج بڑے بڑے پارک آباد ہے ناجائز محبت سے پٹنا بہت بہت قریب ہے آپ کے ہاں سے مزفربور بہت قریب ہے آپ کے ہاں سے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ٹاؤنز میں آپ چلے جائیں آپ کی نگاہیں شرم سے چھک جائے گی آج live in relationship ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر آج ہمارے سماج کے اندر بھی یہ بلائیں آ رہی ہیں آج مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم تو آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں ہمارا دشمن ہم سے بہت آگے ہے میرے وہ غیروں کے جال میں پھسایا جا رہا ہے اور ان کی عزت و عبروں سے کھیلا جا رہا ہے اور اس سے بردر ان کے دین اور ایمان سے کھیلا جا رہا ہے ان کو مرتق کیا جا رہا ہے ان کو اسلام سے نکالا جا ہے آج آپ آج آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ راستے پر چلنے والی بائیک پر بیٹھی ہوئی برکہ نشین لڑکی جس لڑکے کے ساتھ بائیک پر بیٹھی ہے وہ لڑکہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے آج کتنے فوٹوز آتے ہیں پتا کیا جاتا ہے تو پتا لگا وہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ لڑکی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ نہ سربیہ کی جا رہی ہے بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے اسلام اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ اپنے دین کا سمجھوتا کر لیتی ہے اپنے دین کو چھوڑ کریں میرے بھائیو اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو یہ امانت ہے یہ امانت ہے اس امانت کی آپ حفاظت کریں اور اپنی بیٹیوں کی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے آپ زکریہ علیہ السلام جیسے مربی اور گارجین بنیے زکریہ علیہ السلام نے مریم سے پوچھا کہ اے مریم یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا یا مریم اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا آپ اپنے بچوں سے سوال کیجئے اپنے بچیوں سے سوال کیجئے یہ چیز تیرے پاس کہاں سے آیا آج لڑکے اپنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے لڑکے حرام اور ناجائز کام کر رہے ہیں لڑکیاں غلط رستوں پر جا رہی ہیں ہمیں اور آپ کو اپنی تربیت پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو سوال لے اور ایک آخری چیز بیان کر کے بعد ختم کروں گا ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح اگر کرنی ہے میرے بھائیوں تو ایک بڑی اہم چیز بتا کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں دنیا کا کیا ہے میرے بھائی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے نہ اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے نہ دنیا کی موت ہمیشہ کا خاتمہ ہے یہاں ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ہمیں جو ملی ہے یہ عمل کرنے کے لئے ملی ہے یہ بدلے کی یہ بدلے کا گھر نہیں ہے یہ دار الجزہ نہیں ہے دار الجزہ آخرت ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے ہم یہاں ہم جو بوئیں گے وہاں کٹیں گے یہاں عمل کریں گے وہاں بدلہ پائیں گے دنیا پرست مت بنی ہے دنیا پرست مت بنی ہے دنیا کی پیسے اپنے آپ کو جھوک مت دیجئے اللہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیں گے مگر اتنی دیں گے جتنی ہم چاہیں دنیا تو اللہ ایسے بھی دے گا آپ کاروبار کریں گے آپ محنت کریں گے ایسا نہیں کہ آپ کو روزی روٹی نہیں ملے گی آپ کے بچوں کو سکون کی زندگی نہیں ملے گی دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے میرے بھائی کافر کو دیتا ہے مشریف کو بھی دیتا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا چاہے گا جس کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہوگی تو دنیا تو ہم اس کو بھی دیں گے لیکن اتنی ہی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے سم جعلنا لہو جہنم پھر اس کو ہم جہنم میں اور جو آخرت کی تیاری کرے گا اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑے گا آخرت کے لیے صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہے ہم ارادہ کر دیں ہم نماز پڑھیں گے اور اثر میں سوئے رہ جائیں نہیں صاحب آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا آپ ارادہ کر لیں کہ صاحب ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور کسی نے شراب پیش کی اور آپ نے اس کو پی لیا نہیں ارادے کے ساتھ کوشش کرنی پڑے گی آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کو کامیاب کرے گا جو آخرت کی تیاری کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا ایمان کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی کوشش ضرور کامیاب آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے اللہ ہم کو مکمل مسلمان بنائے رواجی مسلمان نہ بنائے اللہ کفار کی نقل کرنے اور ان کی مشابہت کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ہمارے جانو مال ہماری ذت و عبرو احفاظت کرے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین